حالات کچھ ایسے ہیں کہ نواز شریف کی نا اہلی کی صورت میں چودری نصار کسی بھی جونئی اور رکن کو بطور وزیراعظم تسلیم نہیں کریں گے ذرائع کے مطابق چودری نصار کے اصولی موقف کے بعد خواجو آسف اور احسن اقبال وزارت عزمہ کی دور سے باہر ہو گئے چودری نصار کو شاہد خاقان عباسی اور آیاز صادی کو وزیراعظم بنانے پر کوئی اعتراض نہیں دوسری جارے وزیراعظم نے چودری نصار کو اعتراضات دور کرنے کی یقین دہاری بھی کرائی ہے تو ابھی کچھ ڈیڈ لاغ کسی صورتحال ہے مزید جانتے ہیں انور رضا سے انور رضا یہ بتائے گا کون سے ایسے نکات ہیں جہاں پر لگتا ہے کہ متفق ہو سکتے ہیں چودری نصار اور دیگر نون لیگ کیا راکین یہ حکمران جماعت اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہے اور گروپین کی جو صورتحال ہے اس سے پرانیسٹر بہت زیادہ پریشان ہے اس حوالے سے چودری نصار لی خان کو راضی کرنے کے لیے شہباز شریف اور شاہد خاکان آباسی کو طاقت دیا گیا ہے شہباز شریف کا بھی چودری نصار لی خان سے رابطہ ہوا ہے جبکہ شاہد خاکان آباسی نے رات کے داخلہ چودری نصار لی خان سے ملاقات کی ہے چودری نصار لی خان نے چہباز شریف کو اپنے تمام تحفظات سے آگاہ کیا ہے اور شاہد خاکان آباسی کو بھی تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا ہے شاید خاکان عباسی نے اس سوالے سے وزیراعظم نواز شیف سے بھی بات کیا ہے وزیراعظم نواز شیف نے چوہدر نصار علی خان کے تحفظات دور کرنے سے جتنی دہانی بھی کرائی ہے چوہدر نصار علی خان کو خواجہ آصف اور ایسن اقبال جو جنئر تصور کرتے ہیں ان کا وزیراعظم بننے پر اعتراض ہے جبکہ انہیں شاید خاکان عباسی اور سردار ایہا صادق کے وزیراعظم بننے پر کوئی بھی اعتراض نہیں صحیح اور ان کے ساتھ وہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں انہیں نے وعدے کیا ہے کہ وہ مسلمی نون کو نہیں چھوڑیں گے وزیراعظم نواز شیف سے جو ان کے فاقت ہے اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے تاہم اس تمام سورتیال میں اگر جنئر جو لوگ ہیں ان کو آگے لائے گیا تو پھر وہ اپنا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے صحیح شکریہ انوار ازا